الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے پچھلے چھ برسوں سے تحریک انصاف کے خلاف دائر کردہ فورم فنڈنگ کیس میں وزیراعظم عمران خان کو مسلسل این نارو دیا جا رہا ہے لیکن اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ وہ اگلے الیکشن سے پہلے متناسے نہ ہو تو ضروری ہے کہ وہ میرٹ اور قانون کے مطابق جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ کرے تاکہ اس کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال ہو سکے ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور انکر پرسن سلیم صحافی نے اپنے سیاسی تحجیر میں کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اب این آر و قلفز ہماری سیاست اور صحافت میں باقاعدہ اسطلاح کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ مقتدر اداروں کی طرف سے کسی فرد یا جماعت کی غلط کاریوں اور جرائم کو نظر انداز کر دیا جائے اور ملزم ہونے کے باوجود ریاستی ادارے ان کو سیاست میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کریں سلیم صحافی کے مطابق عجب تماشا یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے تجمعان تقرار کے ساتھ این آر و کا ذکر کرتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ اپوزیشن ان سے این آر و حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اتنی بےوقف نہیں کہ وہ اس شخص سے این آر و مانگیں جس کے پاس انہیں دینے کے لیے نہ تو صلاحیت ہے اور نہ ہی اختیار ہے سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان کس قانون کے تحت کسی کے خلاف قیسز ختم کر سکتے ہیں پھر خود عمران خان کو بھی معلوم ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو این آر و مل جانے کی صورت میں ان کی اپنی چھٹی ہو جائے گی اس لیے جب کبھی مقتدر اداروں اور اپوزیشن کے درمیان رابطے شروع ہوتے ہیں تو وہ این آر و این آر و کا وید شروع کر دیتے ہیں اور ان رابطوں کو توڑنے کے لیے کوئی واردہ ڈال دیتے ہیں سلیم صافی کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں نئے این آر و کے عمل سے اگر کوئی شخص سب سے زیادہ خوف صدا ہے تو وہ وزیراعظم عمران خان خود ہے تاہم عمران خان کے پروپیگنڈے کی صلاحیت پر ان کو داد دینی چاہیے کہ وہ پروپیگنڈہ کر کے اپوزیشن کو ایسی دفاعی پوزیشن پر لے آئے ہیں کہ جیسے وہ ان سے این آر و مانگ رہی ہے حالانکہ خود ان کا اقتدار ان کو ملنے والے مختلف نو درجنوں این آر و کا برہونے میں لکھیں صافی کہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی ٹرافک کا اشارہ توڑ دیتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے لیکن لارڈلا ہونے کے ناتے عمران خان نے سیول نافرمانی کا اعلان کیا بجلی کے بل جلائے کارگونوں سے پولیس کو پٹوائے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملے کروائے لیکن ان کے خلاف کوئی سنجیدہ کارروائی نہیں ہوئی کیونکہ ان کو این آر و ملا ہوا تھا صافی کے مطابق الیکشن سے قبل نیب اور دیگر اداروں کی طاقت کو استعمال کر کے الیکٹیبلز کو پی ٹی آئی میں شامل کروانا ایک اور این آر و تھا الیکشن سے قبل ان کے سیاسی مخالفین کی گرفتاریاں بھی عمران خان کو ملنے والے این آر و کی ایک قسم تھی سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکر بن سار کی طرف سے صادق اور امین کا خطاب ان آیت کیا جانا بھی این آر و تھا ظلفی بخاری جیسے دستہ راس کے خلاف کیسز کو ختم کروانا اور ایکزپ کنٹرول لس سے ان کا نام نکلوانا بھی این آر و کی ایک قسم ہے سابق چیف جسٹس پاکستان ابتخار محمد چوہدری کے بیٹی کی طرف سے آیت کردہ کیس کا سرد خانے کی نظر ہو جانا ایک اور این آر و ہے جو عمران خان کو ملا بی آر ٹی اور بیلین ٹی جیسے سکینڈلز کا فیصلہ نہ ہونا بھی این آر و ہے فوج اور دیگر اداروں کے خلاف بدترین زبان کے استعمال کے سب سے زیادہ کلپس اور تحرینیں عمران خان کی موجود ہیں اور اگر این آر و نہ ہو تو ان کے خلاف مفتی کفایت اللہ سے سخت کیسز بن سکتے ہیں لیکن اس معاملے میں بھی ان کو این آر و ملا ہوا ہے تاہم سلیم صافی کے مطابق این آر وز کی ماں کی حیثیت پی ٹی آئی فورم فنڈنگ کیس ہے جو طاقتور حلقوں کے اما پر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو دے رکھا ہے ممنوع فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کے کسی مخالف کی طرف سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے بانی رکل اکبر ایس باور کی طرف سے سن 2014 میں دائر کیا گیا تھا لیکن 6 سال گزر جانے کے باوجود اس کا فیصلہ نہیں ہونے دیا جا رہا حقیقت یہ ہے کہ اکبر ایس باور نے ہر طرح کے شواہد سامنے رکھتی ہیں لیکن گزشتہ الیکشن کمیشن نے این آر و دے کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن تک کسی صورت اس کیس کا فیصلہ نہیں کرنا اس میں بنیادی کردار سابق سیکرٹی الیکشن کمیشن بابر یاقوب فتیقہ تھا جنہیں اس خدمت کے سیلے میں پہلے سرکاری اعزاز سے نوازا گیا پھر انہیں چیف الیکشن کمیشن بنانے کی کوشش کی گئی صورتحال یہ ہے کہ اس کیس میں اب تک ستر سے زائد ساماتیں ہو چکی ہیں برسوں سے وہ تمام دستویزی اور ویڈیو ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں جو اکبر ایس بابر نے یا پھر قوم اداروں نے فراہم کی ہر کوئی جانتا ہے کہ جو مواد موجود ہے اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کے لیے عمران خان کو کلین چٹ دینا ممکن نہیں کیونکہ معاملہ پھر آلہ عدالتوں میں جائے گا اور میرٹ پر فیصلہ ہو جانے کی صورت میں عمران خان اور مالیات کے ذمہ دار افراد کے بچنے کا امکان کم نظر آتا ہے اس لیے سیرے سے اس کیس کا فیصلہ ہی نہیں کیا جا رہا ہے سلیم صافی کہتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق پی ٹی آئی کے فنڈز خرچ کرنے میں بھی بڑی گڑڑ ہوئی ہے کیونکہ اکبر ایس بابر جس دور کا ذکر کر رہے ہیں اس دور میں پی ٹی آئی کے کئی راہنماؤں نے بنیگالہ کے اردگرد جائے دادیں خریدی ہیں اور ان میں زیادہ تر وہی تھے جن کا مالیات سے کوئی واسطہ تھا وہ کہتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق حکومت کی طرف سے موجودہ الیکشن کمیشن پر بھرپور کام ہو رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نئے چیف الیکشن کمیشنر راجہ شکندر سلطان بھی جسٹس ریٹائٹ سردار رضا کی طرح مٹی کے مادھو بنے رہے اور اس کیس کا فیصلہ نہ ہونے گا تاہم دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کو ملنے والا این ارو پر قرار رکھتا ہے یا پھر میرٹ اور قانون کے مطابق جلد فیصلہ کر کے حقیقی معنوں میں آزاد الیکشن کمیشن ہونے کا ثبوت دیتا ہے سیاسی تجزیہ قانون کا کہنا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن عمران خان کے فورن فنڈنگ کیس میں انصاف نہیں کرتا تو پھر اگلے الیکشن میں اس کی ساکھ پر بھی سوال یا نشان اٹھیں گے لہذا ضروری ہے کہ انصاف کے تقاضوں کے این مطابق اس کیس کا فوری فیصلہ کیا جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا